لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ اتراز بہت زیادہ لوگوں نے کیا وہ اتراز یہ کیا کہ اس حدیث کو تو عبداللہ ابن مبارک نے ضعیف کہا ہے اب میں لوگوں کی منٹل اپروش بتا رہا ہوں آپ کو اس حدیث کو عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا ہے ضعیف کہا ہے حالانکہ وہ اس حدیث کو نہیں کہا سمجھ رہے ہیں وہ اس حدیث کو نہیں کہا عبداللہ ابن مسعود سے دو حدیثیں منقول ہیں ایک حدیث تو یہ ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی ہے صرف تکبیرِ تحریمہ کے وقت رفولتین کیا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا یہ ایک حدیث ہے دوسری حدیث بالکل اسی کے مشابہ ہے جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے اور اس میں بھی طریقہ یہی کہ صرف شروع میں کیا بعد میں نہیں کیا عبداللہ بن مبارک نے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے دوسری کو نہیں کہا میں اب عوام کی بات کر رہا ہوں کہ تقلید انتہائی درجے کی ہو رہی ہے جو عالم یوٹیوب پہ کہہ دے نا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے تو سب لوگ اسے لے کے مجھ پہ بوچھاڑ کر رہے ہیں اور ہاتس ایپ پہ مجھے ہسی آتی ہے ان کی کہ تم یہ بات جو کر رہے ہو کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ تم نے خود تحقیق کیے تم میں سے کوئی انجینئر کی تقلید کر رہا ہے کوئی زبیر علی زعیف صاحب کی تقلید کر رہا ہے کوئی فلاں بولگی صاحب کی تقلید کر رہا ہے یہ تحقیق تو نہیں ہے نا تحقیق اگر آپ کرتے اور ترمیزی کا وہ صفحہ تفصیل سے پڑھتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا بلکہ عبداللہ بن مسعود کی دوسری حدیث کو ضعیف کہا ہے تقلید سے آراتی ہے مشتہدین کی باقی اپنی مسجد کے امام کی تقلید کر لو یا فلاں کتاب کے مصنف کی تقلید کر لو اس سے ان کو کوئی کہیں شرک اور بدت کی بدبونی آتی ان لوگوں کو تو وہ اتنی بھی تحقیق نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک اگر اس حدیث کو ضعیف کہتے لیں تو پھر عبداللہ بن مبارک پھر امام ترمیزی اس حدیث کو حسن اور صحیح ایک نسخے میں حسن کہا اور ایک میں حسن صحیحن کہا نا سیدن البانی اس حدیث کو صحیح نہ کہتے جو اہل حدیث غیر مقلد عالم تھے وہ تو اس لیے عوام کا کام ہے میرے بھائی فروئی مسائل میں سب کو درست سمجھیں اور راستہ بولو نا بھائی ایک کہتے آرے ہیں شوافے بھی رفع لدین کرتے ہیں ہم ان کو بھی صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ وہ فنٹر نہیں بنتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے اتنے بڑے امام نے کہا ہے ان کی تحقیق ہے تو وہ بھی چھیک ہے ہم ترکے رفع لدین کرتے ہیں ہم بھی فنٹر نہیں بنتے ہم کہتے ہیں امام اونیفہ کی تحقیق تھی ان کے دلائل جو فنٹر بنے گا وہ قیامت میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا اللہ اس سے پوچھے گا تو بتا تو نے یہ بہتان کیسے لگایا عبداللہ بن مبارک پر ہے بھائی کیسے تو نے بہتان لگایا کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا اسے وہ کہے گا اے اللہ میں نے کلپ دیکھا تھا اس کا جواب کیا ہوگا اے اللہ میں نے کلپ دیکھا تھا مجھے لوگ کہتے ہیں یہ تشدد پھیلا رہا ہے فرقواریت پھیلا رہا ہے میں فرقواریت جب پھیلا ہوں گا جب میں کہوں گا کہ صرف رفع لدین نہ کرنے کا مذہب ہی صحیح ہے میں تو کہہ رہا ہوں بھائی دونوں ٹھیک ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا مذہب بھی ٹھیک ہے اور نہ پڑھنے والا مذہب بھی ٹھیک ہے دونوں طرف دلائے لیں اور رہا یہ مسئلہ کہ دونوں کیسے صحیح ہو گئے وہ ایسے صحیح ہو گئے جیسے صحابی نے ایک نے بنو قریضہ والا مشہور قصہ ہے نا بھائی وہ بنو قریضہ والا مشہور قصہ ہے جلی علیہ سنا دیتا ہوں دوبارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا بنو قریضہ کی طرف کہ وہاں پہنچنے سے پہلے اصر کی نماز نہ پڑھو اب وہ راستے میں اصر قضا ہونے لگی راستے میں کیا ہوا ہے اصر قضا ہونے لگی اب وہ پریشان کہ نبی کی حدیث کیا ہے بھائی وہاں پہنچے بغیر نہ پڑھو تو وہ بعض صحابہ نے کہا بھائی حدیث تو نبی کی یہی ہے کہ وہاں پہنچے بغیر اصر نہیں پڑھ سکتے بعض نے کہا نئے بھائی حدیث تو وہ سورت میں تھی اس سورت میں تھی کہ بھئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں نماز خضا ہو جائے گی لہذا وہ تو اس صورت میں تھا کہ خضا نہ ہو رہی ہو یعنی یہ تو بالکل تیہ شدہ بات ہے نا کہ نماز خضا کرنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے یہ تو تیہ شدہ قائدہ ہے جیسے ہم کسی کو احتیاط پہ کہتے ہیں بھئی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ آپ وقت پہ منزل پہنچ جاؤ گے تو اللہ کے نبی کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں نماز خضا ہو جائے گی آدھے صحابہ نے کہا کہ نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظو علی الصلاوات والصلاة البستا نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا درمیانی نماز اثر کی نماز اور بعض نے کہا بھئی نبی کا حکم کیا ہے وہاں پہنچے بغیر نہیں دونوں کا مقصد اتباع رسول تھا نا کتنا بڑا اختلاف ہوا ہے کتنا بڑا اختلاف رفع الہدین کا اختلاف اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ فجر کی ہم بھی دو پڑھ رہے ہیں رفع الہدین کرنے والی بھی دو رکعت پڑھ رہے ہیں جتنے سردے وہ کرنے اتنے ہم بھی کرنے ہیں وہ بھی رکو کرنے ہیں وہ بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی صورت ملا رہے ہیں وہ بھی رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں ہم بھی ہم بھی کوئی تورا دن جل کی تلاوت نہیں کرتے قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں سرجے میں ہم بھی سمان ربی اللہ ہم بھی سلام دائم آئے دو رکعت کے بعد ہم بھی پتلی گلی سے نکلتے ہیں وہ بھی پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں کیا خیال ہے سب کچھ ایک جیسا ہے اتنا سا فرق آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یوں کر لو ہم کہہ رہے ہیں کہ یوں نہ کرو اتنا سا اختلاف ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک جہنمی اور ایک کیا ہے یہ حدیث کے دشمن ہے یہ فلا کے دشمن ہے تو صحابی کا جو اختلاف ہوا تھا وہ بہت بڑی نوعیت کا تھا پہلا مسئلہ نماز کے بارے میں اختلاف ہوا جو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے روزے کے بارے میں اختلاف ہوتا تو وہ کم درجے کا تھا زکاة کے بارے میں ہوتا کم درجے کا اسلام میں نماز سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی نہیں ہے اور نماز کے طریقے پر اختلاف نہیں ہو رہا کہ ایسے پڑھنی ہے کہ ایسے نفسِ وجود میں اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ایک کہہ رہا ہے قضا کرنا نبی کا حکم ایک کہہ رہا ہے قضا کرنا ناجائز اور حرام یہی رائے تھی نا اور نماز بھی کونسی اثر کی دیکھو یہ اللہ کی طرف سے واقعہ جو یہ ہوا ہے نا یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے یہ ان جیسے لوگ جو آج کل یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا فتنہ بھیلارے ہیں امت میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ وجود میں آیا ہے اللہ نے کوئی اور مسئلے میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا اثر کی نماز میں اختلاف ہوا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے ضرور قرآن کہ اس کو قضا کرنا کسی صورت میں جائز بیسے تو کوئی بھی نماز قضا کرنا جائز نہیں لیکن اثر کی خاص اللہ نے تعقید کی ہے خاص تعقید اس نماز میں اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی تو اللہ نے اس واقعے میں بتا دیا کہ جب اتنے بڑے مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور دونوں فریق برحق ہو سکتے ہیں جب یہ دونوں فریق نبی کے پاس لوٹے ہیں تو نبی نے کسی کو ملامت بولو نا یار نہیں کی نبی نہیں کہ یہ والا جنت میں جائے گا یہ والا کہاں جائے گا اس نے تو حدیث کو فالو کیا اثر پڑھو اور انہوں نے حدیث کے مقابلے میں عقل استعمال کی ہے میں نے تو کہا تھا اثر نہیں پڑھو تو تم نے کیوں نہیں پڑھی نہیں تم نے کیوں پڑھی میں نے تو کہا تھا کہ نہیں پڑھو تم نے کیوں پڑھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کی حدیث کا مطلب ہی ہے تو آج کا کوئی یوٹیو بالا ہوتا تو کہتے ہیں مطلب مطلب کچھ نہیں ہوتا حدیثوں میں جیسے نبی نے فرما دیا بس ویسے عمل کر لو یہ جو مشتہدین بیٹھ کے مطلب نکالتے ہیں نا اصل میں ایکچولی اس حدیث کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مطلب مطلب کچھ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا بھائی ہوتا ہے ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ پیش کیا جاتا ہے ایک حدیث کو قرآن کی آیتوں پہ پیش کیا جاتا ہے بہت کچھ دیکھا جاتا ہے ہر امام کا اپنا ایک اصول ہے اس اصول سے وہ مسائل کا استمباد کرتے ہیں یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگ کلپ بنا رہے ہیں اور رفول اللہ نا کرنے والوں پہ تانے دے رہے ہیں ان سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ امام مالک کی خلاف کیوں کلپ تیار نہیں کرتے ہیں امام مالک نے موتہ میں صاف حدیث بیان کی ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی مگر امام مالک کا فتوہ آج تک جو چلا آرہا ہے مالکی مذہب میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا ہے امام مالک حدیث نقل کر رہے ہیں بولو بھائی ہاتھ باندھنے کی فتوہ کیا دے رہے ہیں ہاتھ چھوڑنے کی کیوں اس لیے کہ ان کی اپنے اصول ہیں مسائل استمباد کرنے کے وہ کہتے ہیں حدیث میں ٹھیک آرہا ہے لیکن اہل مدینہ کیا کر رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اہل مدینہ نے نبی کی آخری نماز دیکھی ہے نہیں آرہی یار باسمت تو موتہ کی تو ساری حدیثیں بخاری میں آئی ہیں ہاتھ باندھنے والی بھی بخاری میں آئی ہیں کسی امام مشتہد نے آج تک امام مالک پر انگلی نہیں اٹھائی علمی اختلاف ضرور کیا مگر تانہ نہیں دیا حدیث کو چھوڑ کر خود حدیث لکھی بھی رہے ہیں لیکن اس کو کیوں وہ کہتے ہیں بھائی میں اہل مدینہ کے عمل کو فالو کروں گا اسی طرح یاد رکھو رفول ادین کے بارے میں اگر حدیثیں کسرس سے بھی ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے ہی نہیں کہ جس طرف حدیثیں زیادہ ہوں گی میں اس کو فالو کروں گا یہ اصول ہی نہیں ہے ان کا بجا اس کی یہ ہے کہ جیسے امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اہل کوفہ کے عمل کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اہل کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے کوفہ گئے ہیں تو چودہ سو صحابہ گئے ہیں حضرت علی کے ساتھ اور اس سارے صحابہ علمی لحاظ سے علم کی بلندیوں پر تہنچے ہوئے تھے جن میں عبداللہ بھی مسعود بھی تھے تو وہ ان کی نماز جو تواتر سے چلی آ رہی ہے امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں حماد الکوفی جو کوفہ کے بہت بڑے فقی تھے پھر ان کے استاذ سے ابراہیم نخی ابراہیم نخی بھی رفعہ جائم نہیں کرتے تھے حالکہ یہ تو بخاریوں کے راوی میں سے ہیں امام بخاری امام ابراہیم نخی کا نام بڑے اترام سے لیتے ہیں تو کیا ایک کلیپ ابراہیم نخی کے خلاف بھی بناوگے کیسے سمجھائے بھائی ابراہیم نخی پہ بھی یہ نظام لگاؤگے کہ وہ نبی کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اتنے سارے جو علم کے سمندر یہاں پر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں یہ نہیں کر رہے اس کا مطلب ان کی رائے میں نبی کی آخری نماز کیا تھی ان کی رائے میں آخری نماز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا اب کوئی کہے بخاری میں دکھاؤ کہ ترک کر دیا تھا مسلم میں دکھاؤ نہیں دکھا رہے بھائی آپ کی مرضی کی دلیل ہم کیوں بتائیں امام مالک نے تو موتہ میں کہیں نہیں لکھا کہ نبی نے آخر میں ترک کر دیا تھا ایسی کوئی حدیث نہیں وہ کہہ رہے ہیں تواتر سے چلا آرہی ہے مل رہا یہ مسئلہ یہاں دو اشکال ہوتے ہیں کہ کوفہ تو فتنوں کی جگہ تھی کوفہ فتنوں کی جگہ تھی روافظ اور خوارج کے لئے اہل سنت والجماعت نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا امام ابو حنیفہ اور ان کے جتنے اسادزہ ہیں ان میں کسی کا خوارج سے اور روافظ سے تعلق نہیں تھا وہ سارے اہل سنت والجماعت میں تھے تب ہی بخاری اور مسلم کے رواعت میں ان کی بہت بڑا کردار ہے وہ ان فتنوں کے مقابلے لے تھے ان فتنوں کا شکار ہونے والوں میں نہیں تھے سمجھنے بات کو دوسری بات یہ کہ کوفہ سے جتنا علم اس امت کو ملا ہے اتنا علم کسی اور جگہ سے نہیں ملا اس کی سب سے بڑی دلیل ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس قاری کی قرآت پر یہ قاری کہاں کے مشہور ہیں کوفہ کے قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہے وہ کس قاری کا پھیلا ہے کوفہ کا جب کوئی کہا کرے نا کوفہ کوئی فتنوں کی جگہ تھی تو کوئی کہاں پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو یہ والا نہ پڑھا کرو رہا مسئلہ حدیث کا قرآن کے بعد کیا چیز آتی ہے حدیث حدیث میں صرف ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی مرتبہ گیا حجاز میں مکہ مدینہ بھی آتے تھے میں دمش کتنی مرتبہ گیا مصر اتنی مرتبہ گیا کوفہ کتنی مرتبہ گیا لا احصیمہ اسے شمار نہیں کر سکتا اتنا زیادہ گیا ہوں کوفہ سے علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کا علم پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا علم کوفہ میں بولو بھائی کیونکہ دار الخلافہ تھا نا جو چیز دار الخلافہ بن جائے تو وہ علم کا مرکز بن جاتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ رفول دین کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں تو یاد رکھو جو چیز کرنے کی ہوتی ہے اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے جو نہیں کرنے والا عمل ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا بات آرہی ہے سمجھو دیکھو آپ کے گھر کوئی شخص آیا وہ جو جو ایکٹیوٹیز کرے گا جو جو کام کرے گا جب وہ واپس جائے گا تو آپ کہو کہ فلاں صاحب میرے گھر آئے تھے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا بس آپ کبھی یہ نہیں کہو کہ فلاں صاحب میرے گھر آئے تو یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا وہ تو بھائی لاکھوں گامیں جو نہیں کی تو جب نبی نے رفول ایدین کے ساتھ نماز پڑھی اس کو بیان کر دیا گیا اور جس نماز میں رفول ایدین نہیں کیا اس کو صحابی نے بیان کیا ہی نہیں بھئی نماز میں جو جو کام کیے جائیں گے وہ تو بیان کیے جاتا ہے جو جو نہیں کیے جارے ہیں ان سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں رفول ایدین پر اتنی ساری حدیثیں ہیں یہ بھی غلط ہے وہ رفول ایدین جس میں ہمارا خسم سے جھگڑا چلتا میرا تو جھگڑا نہیں چلتا جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں وہ والے رفول ایدین پر اتنی نہیں ہے کیونکہ جو رفول ایدین جس میں اختلاف ہے وہ کیا ہے رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے بھی کرنا ہے اور جب سجدے سے آپ تیسی رکت کے لیے اٹھیں تو وہ بھی کرنا ہے یہ والے رفول ایدین پر زیادہ روایتیں نہیں ہیں جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان میں ایسی بھی چند روایتیں ہیں لیکن زیادہ تر روایتوں میں کیا آتا ہے رکو میں جاتے ہوئے آ رہے تو اٹھتے ہوئے نہیں ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں اس طرح کی روایتیں بھی ہیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا اسی سے استدلال کیا ہے فقہہ نفیہ نے کہ رفول ایدین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف دور میں مختلف رہا ہے کیونکہ بخاری میں اگر آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں گے تو بعض حدیثوں میں آرہا ہے رکو میں جاتے ہوئے بھی کیا رکو سے اٹھتے ہوئے بھی کیا تیسی رکت کے لیے اٹھتے ہوئے بھی کیا بعض حدیثوں میں آرہا ہے رکو میں جاتے ہوئے کیا رکو سے اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے بعض میں آرہا ہے رکو میں جاتے ہوئے رکو میں اٹھتے ہوئے تیسی رکت کے لیے اٹھتے ہوئے نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آجتہ آجتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفول دین ختم کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رگوں میں جاتے ہوئے جو ہے کیا ہے رگوں سے اٹھتے ہوئے جب نہیں ہے تو نہیں ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ نہیں کیا واقعی یہ لازم نہیں آتا لیکن اگر صحابی رفول دین کو بیان کر رہے ہیں تو جہاں جہاں کیا وہاں سب جگہ بیان کرتے کیا خیال ہے جب ایک جگہ بیان کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہاں کیا ہے اور وہاں نہیں کیا سنن اقسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدوں کے درمیان بھی رفول دین کیا ہے اور اس کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ آپ نے وہ رفول دین ترک کر دیا تھا اسی سے استضلال کیا فقہہ حنفیہ نے کہ رفول دین ایک زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا پھر کم ہوتے 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 پھر وہ جو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے اور وہ روایت نہ بھی ہو تو ان کا عمل اور صحابہ اور اہل مدینہ کا عمل اس کی علامت ہے کہ آخر میں بالکل تقبیر تحریمہ تک آ گئے تھے اور عبداللہ بن عمر سے بھی یہ روایت ہے کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے ان کا اپنا عمل جو ہے تو خیر میں پھر بھی کرنے والوں کو ملامت نہیں کرتا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس پہ لڑ رہے ہیں کہ رکو میں جاتے ہیں یوں کیوں کر لیا اس میں یوں کیوں نہیں کیا یہ چھوڑی حرکتیں ہیں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم اس مسئلے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں تو جو رفکلہ دین کرنے والے ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں کیا سمجھیں مسلمان سمجھیں ہمیں کوئی اور مخلوق نہ سمجھیں اور پھر بھی نہیں سمجھتے تو سمجھتے نہ سمجھیں ہمارے ہیں ہم تو بیان کرنا چاہتے ہیں بس حق بات کو کسی کے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں آئے تو ہماری بلا سے